بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یارلے سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے نائتھ کلاس کی ڈیٹ شیٹ کی پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں نے ٹینتھ کلاس کی ڈیٹ شیٹ آپ کو بتائی تھی اور افیشیلی ڈیٹ شیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی فیک نہیں ہے اسی ڈیٹ شیٹ کے مطابق آپ کے پیپر ہوں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے ٹینتھ کی بتائی تھی اس ویڈیو میں میں آپ کو نائتھ کلاس کی جو ہے ڈیٹ شیٹ بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو پہلے آرٹس والوں کو پیپر ہوگا آرابک کا دستاری کو ہوگا اس کے بعد جو سائنس والے ہیں ان کا پہلا پیپر گیارہ مارچ کو ہوگا گدھ والے دن انگریزی مطلب انگلیش کا ان کا پیپر ہوگا اور اس کے بعد بارہ کو چھٹی ہے بارہ کو پنجابی کا پیپر ہوگا آرٹس والوں کا سائنس والوں کی چھٹی ہے اس دن اور تیرہ کو سائنس والوں کا بیالوجی کا پیپر ہوگا اور ساتھ کمپیوٹر سائنس کا مطلب جن کی بیالوجی ہے ان کا بیالوجی کا پیپر ہوگا اور جن کی کمپیوٹر سائنس ہے ان کا کمپیوٹر سائنس کا ہوگا اس کے بعد چودہ کو جو ہے ایڈوکیشن کا پیپر ہوگا یہ آرٹس والوں کے لئے اور سائنس والوں کی ظاہر سے بارہ چھٹی ہوگی اس دن اور اس کے بعد سولہ کو ریاضی کا پیپر ہوگا اور آرٹس والوں کا جنرل ریاضی کا پیپر ہوگا مطلب میتھ میں جو ہے دو چھٹی ہیں آپ کو ملیں گے اس کے بعد نیکسٹ جو پیپر ہے ستارہ تاریخ کو سوکس مطلب آرٹس والوں کا سائنس والوں کی چھٹی ہوگی اور اٹھارہ تاریخ کو بدھ والے دن فیزکس کا پیپر ہوگا اور آرٹس والوں کا اسلامیتک تاریخ ہوگا ٹھیک ہے تو فیزکس میں بھی ایک چھٹی آپ کو ملے گی اس کے بعد انیس تاریخ کو ایک نومکس کا پیپر ہوگا بعد 20 کو پیپر ہوگا اردو کا مطلب اردو میں بھی ایک چھٹی آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ دن اسلامیت کا پیپر ہوگا اسلامیت میں کوئی چھٹی نہیں اس کے بعد کیمیستری کا پیپر ہوگا 24 تاریخ کو اس میں دو چھٹی آپ کو ملیں گے کیونکہ کس کو اسلامیت کا پیپر ہے 24 کو کیمیستری کا ہے اور جن کی آرٹس ہے ان کا جنرل سائنس کا اس دن پیپر ہوگا اس کے بعد پچیس کو جو ہے بودھ والے دن ایک نامکس کا پیپر ہوگا اور یہ آرٹس والوں کا ہوگا سائنس والوں کی چھٹی اور اس کے بعد لاسٹ پیپر 26 تاریخ ہوگو مطالعہ پاکستان کا نائت والوں کا تو ایک دفعہ میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں گیارہ تاریخ کو سائنس والوں کا انگلیش کا پیپر ہوگا اس کے بعد تیرہ تاریخ کو ایک چھٹی ہوگی بیالوجی کا پیپر ہوگا اس کے بعد سائنس والوں کا ریاضی کا پیپر ہوگا دو چھوٹے ہیں اس میں ملیں گے سولہ تاریخ کو ہوگا اس کے بعد فیزکس کا پیپر ہوگا اٹھارہ کو سولہ کے بعد اٹھارہ مطلب ایک چھوٹے فیزکس میں بھی آپ کو ملے گے اور اس کے بعد جو سائنس والے ہیں ان کا اردو کا پیپر ہوگا اٹھارہ کے بعد بیس کو اردو میں بھی ایک چھوٹی آپ کو ملے گے اس کے بعد اسلامیات کا پیپر ہوگا فوراں سے اگلے دن مطلب اسلامیت میں کوئی چھٹی آپ کو نہیں ملے گی اور پھر کیمستی کا پیپر ہوگا چوبیس تاریخ کوئی اس میں بھی دو چھٹی آپ کو ملیں گی اور جن کی آٹھ سے ان کا جنرل سائنس کا پیپر ہوگا اس کے بعد جو لاسٹ پیپر ہے چوبیس کو کیمستی کا ہے چھبیس کو جو ہے مطالعہ پاکستان کا آپ کا پیپر ہوگا اور اس میں آپ کو ایک چھٹی ملے گی تو یہ نائت کلاس کی اوفیشل ریٹ شیٹ ہے جو ٹھیک ہے تو اس دیٹ شیٹ کے مطابق آپ کے پیپر ہوں گے تو آپ اپنے پیپر کی تیار ابھی اس کے لحاظ سے دیٹ شیٹ کے لحاظ سے تیار کریں اور ابھی اس سے تاکہ آپ کو مطلب پتا چلے جس میں زیادہ چھٹیاں ہیں ان کی تیاری تھوڑی سی کام کر دیں جن میں چھٹیاں نہیں ہیں ان کی تیاری زیادہ کرنا شروع کر دیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ گیس پیپر کے بارے ہم بات کریں گے تو ویڈیو مطلب آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں